آج کل لوگ زیادہ تر بالوں کے جھڑنے یا پھر دو موہے ہونے سے بہت پریشان رہتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کی گروت نہیں ہو پاتی ہے اور بال بالکل روکھیں بے جان ہو جاتے ہیں اور یہی نہیں کافی محلاؤں کو تو اس کی وجہ سے اپنے بال کٹوا کر چھوٹے کروانے پڑتے ہیں لیکن آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ دو ایسی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے ڈیمیز بالوں کو ریپیئر کرے گی بالوں کا جھڑنا ختم ہوگا اور اگر آپ اسے میری بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو ون منت میں آپ کی پتلی چوٹی موٹی ہونے لگے گی بال تیجی سے لمبے ہوں گے یقین مانئے دوستو لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں صرف ایک بار استعمال کرنے میں ہی آپ کی ساری سمسیہ ٹھیک ہو جائے تو ایسا بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے کم سے کم اس ریمیڈی کو آپ کو ایک ہفتے سے لے کر پندرہ دن تک استعمال کرنا ہے پھر آپ اپنی والوں میں فرق خود ہی دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو سیل جرور کیجے گا اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی برطن لینا ہے اور اس میں آپ کو آدھا گلاس پانی ایٹ کر دینا ہے میں نے یہاں پر مٹی کا برطن لیا ہوا ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں نیچٹ آپ کو اس میں دو چمت چاول ایٹ کرنے ہیں وائٹ رائز جو گھر میں یوز ہوتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پر چار سے پانچ چمیں لانگ ایٹ کرنی ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو یہاں پر دال چینی کا ایٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے بالوں کو جو آپ کے بال یہاں پر ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کو ریپیر کرنے کا کام کرتے ہیں ساتھ آپ کے بالوں کی کروت کو بڑھاتی ہیں چاول کے فائدے بالوں کے لیے کئی سارے ہیں یہ ہے اسکیلپ کو پوسر پردان کرتا ہے اور بالوں میں لچین لپن بڑھاتا ہے اس میں انوسیٹول نامک کارو ہائیڈرڈ ہوتا ہے جو خراب بالوں کو ٹھیک کرتا ہے اور انہیں سرکچت رکھتا ہے دوستو اس کے استعمال سے آپ کے بال موٹے لمبے گھنے ہوں گے ساری سمجھیں ٹھیک ہوں گی نیکشٹ آپ کو یہاں پر اس کو چار سے پانچ گھنڈے کے لیے بھگو کر رکھنا ہے تو آپ چاہیں یہاں پر اسے اوگر نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کو ہم پہلے بھگو کر رکھ دیتے ہیں چار سے پانچ گھنڈے کے لیے اور جیسے ہمارے چار سے پانچ گھنڈے ہو جائیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اگدم چینج ہو گیا ہے اور یہ اس کا پانی جو ہے اگدم وائٹ ہو گیا ہے تو یہی پانی ہمیں یہاں پر یوز کرنا ہے نیکشٹ اب یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ایک دم چینج ہو گیا ہے پانی کا تو ابھی ہم اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری نیکش سٹیف کی طرف تو یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک پکا ہوا کیلہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پکا ہوا کیلہ ہے یہ تو پہلے ہم اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں دوستو چھلکا اتارنے کے بعد جو یہاں پر تھوڑا سا خراب دکھ رہا تھا تو پہلے اس کو ہم نکال دیتے ہیں نیشٹ ہم اس کو ایک باور میں ڈال دیں گے اس طریقے سے اور ہمیں اسے اچھے سے میس کرنا ہے آپ چاہیں تو یہ پروسس آپ یہاں پر گرینڈ ایج جار میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سب کے پاس نہیں ہوتا ہے تو میں یہاں پر اسے چمچ سے ہی کر رہی ہوں تو اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یعنی کہ میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد اب جو پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہم نے آپ پر تیار کیا ہے اس میس کی ہوئے کیلے میں ہم اس پانی کو ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے دوستو کیلے میں پروٹین اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جو ہمارے ڈیمیز بالوں کو ریپیار کرتا ہے ساتھی ہمارے بالوں کو جھڑنے سے کنٹرول کرے گا اور ہماری گروت بڑھانے میں مدد کرے گا نیچٹ آپ کو یہاں پر آدھا چمچ جس میں ایلویرا جیل ایڈ کر دینا ہے ایلویرا جیل ہمارے روکھیں بیجان بالوں کو سلکی سمودھ بناتا ہے ساتھی بالوں کی کروت کو بڑھاتا ہے اور ان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے آپ دیکھ سکتے ہمارا ہیئر مارکس ہے یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے لیکن اس کو ہمیں اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گی ابھی آپ کو ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے لاشٹک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے تو نیکسٹ میں نے یہاں پر لیا ہے الویرا لیف تو آپ کو یہاں پر الویرا لیف لے لینا ہے اور اسے ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے تو ہم یہاں پر فریس بلکل الویرا لیف لے رہے ہیں آپ کو یہاں پر جیل کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں پر فریس الویرا جو پلانٹ والا ہوتا ہے وہی یوز کرنا ہے نیچرل تو اس کو سائٹ سے ہم کٹ کر دیں گے نیشٹ آپ کو اس کا اوپر کا گرین والا اس کا پائٹ ہے اس کو بھی ہٹا دینا ہے اور ہمیں اس کی جیل کو نکال لینا ہے دوستو ایلویرا آپ کے بالوں اور جڑوں کو مضبوطی دینے کا کام کرتا ہے اس کے استعمال سے بال مضبوط ہوتے ہیں چمکدار ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں ایلویرا پودھا کئی اوزیو گروہ اور تکتوں سے بھرپود ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کے ساتھ آپ کے بالوں سے جڑی ہوئی کئی پریشانیوں کو دور کرتا ہے آپ کے بالوں کے گروہ کے لیے ایلویرا بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے بالوں کو سلکی سمودھ بناتا ہے جو آپ کے بال بالکل روحے بے جان ہو جاتے ہیں ایلویرا توچہ کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہونے کے علاوہ آپ کے بالوں پر لگانے کے لیے ایک بہترین اتفاد ہے یہ بیٹامین ایمینو ایسٹ اور کھنیجوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو بالوں کے بکاس کو بڑھاوا دینے میں مدد کرتا ہے اور روحے بالوں کو موشریز کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فریس ایلویرا جیل میں نے یہاں پر نکال لیا ہے نیکشٹ میں نے یہاں پر ایک فرائی پین لیا ہے آپ کوئی بھی ورطن لے سکتے ہیں اس کو ہمیں گیس پر رکھنا ہے گیس کفلیم اگدم لو کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں لینا ہے ناریل کا تیل یعنی کے کوکونٹ آئل اگر آپ ناریل کا تیل نہیں لینا چاہتے تو آپ یہاں پر تل کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اولیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں نیکشٹ ہم نے یہاں پر ایلویرا جیل نکالا ہے اس جیل کو ہمیں اس آئل کے اندر ایڈ کر دینا ہے دوستو اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دو تیز پتے لے لیں گے اور ان تیز پتوں کو ہمیں اس طریقے سے توڑ کر اس میں ایڈ کر دینا ہے دوستو تیز پتے ہمارے بالوں کی کروت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں ساتھ ہمارے بالوں کو موٹا لمبا گھنا بناتے ہیں اور ہمارے بالوں سے جڑی انہیں سمسیاں کو ٹھیک کرتے ہیں جیسے ہمارے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں دوستو تو آپ کو یہاں پر دو پتے ضرور اس میں ایڈ کر دینا ہے نیکشٹ آپ کو یہاں پر جو ہم نے یہاں پر ناریل کا تیل لیا ہوا ہے یہ ہمارے بالوں کو موشریز کرے گا دوستو جو ہمارا مین کارن ہوتا ہے بالوں کو ڈیمیج ہونے کا وہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں میں آئلنگ نہیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے بال بلکل ڈیمیج روکھیں بے جان ہو جاتے ہیں اور ہمارے بالوں کی گروت بھی نہیں بڑھتی ہے اور ہمارے بال جو ہے وہ جھڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو مین کارن یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت لاپرفہ ہو جاتے ہیں بالوں کی کیڑ نہیں کرتے ہیں تو سب سے مین کارن ہوتا ہے کہ آپ اپنے بالوں میں آئلنگ بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں جب آپ اپنے بالوں میں آئلنگ کریں گے اور ٹھیک طریقے سے ان کو پوسڑ ملے گا تو آپ کے بال بالکل بھی damage نہیں ہوں گے آپ کے بالوں کی growth بھی بڑھے گی آپ کے بال جو جھڑ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے ساتھ ہی آپ کے بال موٹے ہونے لگیں گے ساری سمسیائیں آپ کی یہاں پر دور ہو جائیں گی تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے اپنے بالوں کو کوسٹ دینا ہے یعنی کہ انہیں جڑ سے مضبوط کرنا ہے تب جا کے آپ کی سمسیائیں ٹھیک ہوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل color change ہو گیا ہے تو میں نے ہاں پر gas کا flame off کر دیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں کچھنی کی help سے اس کو چھان لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا color تھوڑا سا change ہو گیا ہے آپ کو بلکل low flame تک اس کے color change ہونے تک آپ کو اسے پکانا ہے پکانے کے بعد جب اس کا color change ہو جائے آپ کو اسے چھان لینا ہے اور اس وائل کو لگانا کیا وہ آپ کو میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گی تو جو میں نے یہاں پر hair marks بنا کر رکھا ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے weeks میں ایک سے دو بار اپنی hair پر ضرور apply کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پورے بالوں کی length پر پورے بالوں پر آپ کو اس کو لگانا ہے اور اس کو بند بنا کر آپ کو چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے اور اسے آپ کو آدھے گھنٹی کے لیے لگانا ہے اس کے بعد اپنے hair کو اچھے سے wash کر لینا ہے یعنی کہ دھولینا ہے next آپ کو اس کو لگانے کے بعد اس oil کو پھر اپنے بالوں پر use کرنا ہے یعنی کہ اپنے بالوں پر اس کو لگانا ہے جب آپ کے بال سوک جائے پانی سارا سوک جائے اس کے بعد آپ کو اس oil سے اپنے بالوں پر اس طریقے سے massage کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو بالوں کی جڑوں پر اچھے سے massage دینی ہے تاکہ جو آپ کے دو موہے بال ہو رہے ہیں روحے بے جان ہو رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پوسن مل پائے جس سے آپ کے جو damage وال ہیں وہ جلدی سے repair ہو جائے اگر آپ کو بہت زیادہ damage والوں کی سمجھ جائے تو آپ اس کو کٹوا سکتے ہیں اور اس کو کیسے کٹوانا ہے بہت سارے ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل اور آپ کو یہاں پر پورے بال نہیں کٹوانے ہیں جو والا آپ کے damage ہیں ان والوں کو یہاں پر کٹوانا ہے اس کے بعد آپ کو ہفتے میں ایک بار hair marks use کرنا ہے ایک سے دو بار اور next آپ کو یہاں پر کم سے کم ہفتے میں تین بار اپنے بالوں پر اس oil سے massage کرنی ہے آپ کی پوری length پر اسے اچھے سے use کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں اس کو لگا رہی ہوں جس سے آپ کے بال جو ہے بہت ہی easily repair ہو جائیں گے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر hair wool shampoo کا use کرنا ہے ہفتے میں دو بار آپ یہاں پر shampoo اپنے بالوں میں کر سکتے ہیں next آپ کو اس کو لگانے کے بعد آپ اپنے بالوں پر اس طریقے سے گتی ہوئی چوٹی بنانی ہے اور اسے fold کر کے اس طریقے سے آپ کو تو آپ یہاں پر ایک چوٹی بنا سکتے ہیں one month میں آپ دیکھے گا آپ کے بالوں کی length کافی بڑھنے لگے گی آپ کے بالوں کا جھڑنا بھی روکے گا اگر آپ کے بال جڑ سے چلے گئے ہیں تو وہاں پر نئے وال نکلنا start ہو جائیں گے اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف کی سمجھ سے ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے یہاں پر میری ویٹی کے بالوں میں اس کو use کر رہی ہوں اور میں نے جو اوائل بنایا ہے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے اس کے بھی بال تھوڑی سی لاپرباہی کی وجہ سے damage ہو گئے تھے جس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اس اوائل کو استعمال کیا ہے اور اس کے بالوں میں کافی زیادہ different مجھے آپ یہاں پر بالوں میں different خود ہی دیکھ سکتے ہیں جو چوٹی ہے کتنی زیادہ موٹی ہونے لگی ہے بالوں کی length بھی بڑھ رہی ہے اور جو اس کے بال جو جھڑ رہے تھے جب آپ ایک ہفتے اس کو use کریں گے اور میرے بتایا ہوئے ساری اس step کو follow کریں گے تو definitely آپ کے بالوں میں فرق نظر آئے گا آپ کو 100% result ملے گا آپ کے بالوں کی growth بھی بڑھے گی دوستو کوئی بھی remedy ایسی نہیں ہے جس کو دو سے چار بار use کرنے سے آپ کے بالوں کی length بڑھ جائے گی آپ کے بال گھنے لمبے موٹے ہو جائیں گے ایسی کوئی بھی remedy نہیں بنی ہوئے کم سے کم آپ کو یہاں پر کر رہی ہوں اپنی بیٹی کیونکہ تھوڑی سی لاپرباہی کی وجہ سے اس کے بال خراب ہونے لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کتنا benefit ہوا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے